ڈراما پریزاد میں ببلی بدماش کے کردار میں سبور علی کے کردار کی زبردست ہٹ کے بعد سبور علی جلوہ گر ہو رہی ہے نئے ڈراما نہر میں ڈراما کی پہلی کس کر رات نشر ہوئی ہے اور ہر کوئی ڈراما نہر کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے ڈراما کی کہانی جہیز اور شادی کے گرد گھومتی ہے اپنی انسل سٹوری پر سبور علی نے میسیج شیئر کیا ہے جہیز پاکستانی خواتین اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک لانت ہے جو معصوم بچی کو ذہنی جسمانی عذیت کا نشانہ بناتی ہے یہ مسئلہ ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب راہ ہے مجھے امید ہے کہ میں اس پیغام کو سپورٹ لائٹ میں لانے کے قابل ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک انقلابی ڈراما ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے سکرین پر اس سے ملتے جلتے موضوعات کے ساتھ بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں تاہم جب پیغام دینے کی باری آتی ہے تو کوئی خاص کامیابی دیکھی نہیں جاتی ڈراما سیریل نہر کے ساتھ ہماری بہت امیدیں ہیں کہ یہ ڈراما پوزیٹیف میسیج دینے میں کامیاب ہو اور جہیز جیسی لانت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو ڈراما سیر نہر کے رائٹر ہیں سوفیہ خورم ڈائریکٹر ہیں علی حسن یہ ڈراما آپ دیکھ سکیں گے ہر پیر اور منگل کی رات نو بجے ڈرامے کی کاسٹ اور ان کے ڈرامے میں نام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں عریبہ حبیب کو منکہ کردار ادا کر رہی ہیں سبور علی انمول اسامہ تاہر عدیل کا انمتہ قریشی عرم سید صفاد علی مظہر فرحان علی آغا کبیر ربیہ نورین منزہ عارف سائمہ قریشی تہمینہ علی خان عمر اقبال امنتہ انجلین ملک فیضان خان بھی کاسٹ کا حصہ ہیں تو گائیس دیکھیں اس ڈرامے کو انجوائے کریں اور آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اس کی فرسٹ اپیسوڈ کیسی لگی آپ کو اس میں کیا میسج ملا ایکٹنگ کیسی لگی سب ایکٹرز کی اس سب کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ